بسم اللہ الرحمن الرحیم عاظرین طلبہ و طالبات اور خواتین و حضرات کو بھی خوش آمدید باقاعدہ آغاز اور پروگرام کے مختصر تعرف سے بھی پہلے قرآن مجید کی چند آیات کی تلاوت سے اس کا باز آپ تعغاز کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرْ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرْ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ آج کا یہ پروگرام خطبات اسلام آباد کے تحت منعقد ہو رہا ہے اور میں محترم ہمارے فاضل مقرر اور آپ کے درمیان بہت زیادہ آئل نہیں ہونا چاہتا اس لیے تعرف کی جو رسمی ایک ضرورت ہے اس کو بھی نظر انداز کرتے ہوئے صرف دو تین فقریں ایک تو محترم دین کو لیا جناب پروفیسر ڈاکٹر محیدن حاشمی صاحب کی صدارت میں یہ پروگرام منعقد ہو رہا ہے اور انہی کی ایماء پر کیونکہ ان کی دلچسپی ہمیشہ سے اس طرح کے فکری موضوعات سے رہی ہے اور کوشش یہی ہوتی ہے کہ خطبات کے تحت اس طرح کے انوانات اور موضوعات پہ ہم اپنے ماہرین اور اہل علم کو دعوت دیں اور وہ ہماری رہنمائی کریں اور ہمیں مستفید فرمائیں اس وقت تک خطبات کے قریب چوبیس پروگرامز ہو چکے ہیں اور انشاءاللہ آج پچیس ماہ ہے اور کل اور پرسوں چھتبیس اور ستائیس ماہ خطبہ بھی ہوگا اور وہ بھی محترم احمد جاویس صاحب انشاءاللہ فرمائیں گے اور اس میں آغاز ہی میں مجھے بعد میں بھول نہ جائے کل اور پرسوں کے پروگرامز انشاءاللہ اسی جگہ پر لیکن تین بجے شروع ہوں گے وقت کو نوٹ کر لیجئے گا تین بجے سے پہل انشاءاللہ آغاز ہوگا تو موضوع کے حوالے سے تو احمد جاویس صاحب کرے گے میں محترم جناب سائزادہ سالید الرحمان صاحب کو بھی خاص طور پر خوش آمدید کہتا ہوں اور بہت شکر گزار ہوں کہ وہ تشریف لائے اور ہمیں عزت بخشی اور پرگرام کی رونک کو بڑھایا تو اس کے ساتھ ہی میں نے کچھ چیزیں بھی نوٹ کی تھے لیکن سچی بات یہ ہے کہ اتنی بڑی شخصیت کا تعرف کروانا جو ہے وہ بجائے خود ایک آزمائش ہوتا ہے تو میں ایسا نہ ہو کہ میں کہیں اس میں کوئی ایسی بات کر جاؤں تو انشاءاللہ ہم سب جانتے ہیں محترم احمد جاویس صاحب کو ان کی گفتگووں کو ہم سنتے ہیں میں بلا تاخیر موضوع ہمارا ہے علم اور مذہبی تجربہ خطبات اقبال کے تناظر میں اور انشاءاللہ تعالی جتنے بھی علامہ اقبال کے خطبات ہیں ریکنسرکشن آف اسلام اس کے ایک خطبے پر انشاءاللہ تعالی ہم اسی طرح کے ایک سیریز جو ہے وہ یہ جاری رکھیں گے اور تمام خطبات پر بات ہوگی آج سے انشاءاللہ تعالی پہلے خطبے پر ہم آغاز کر رہے ہیں میں محترم احمد جاویس صاحب سے ملتمیس ہوں کہ وہ اپنے خیالاتِ آلیہ سے ہمیں مستفید کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وقتہ والصلاة والسلام مولا مولا نبی جبادہ میں یہ شعبے کا اور داوٹر محمد دین صاحب حاشمی کا حافظ تاہر اسلام صاحب عزقری کا بہت ممنون ہوں کہ انہوں نے یہاں آنے کی دعوت دی اور کچھ ایسی باتیں کہنے کا موقع دیا جو باتیں یونیورسٹیز میں ہونی چاہیے تو وہ آج ہوں گی اور میرے لیے تو بہت زیادہ عزت اور عزت بھی اور غبرہت کی بھی بات ہے کہ صاحب زیادہ شاجد الرحمان ساتھ تحریف باتے ہیں اب ان کے زامنے بولنے میں بھی کچھ غبرہت ہے لیکن بارک تشریف لائے یہ ایک گتفزائی ہے اور ایسے مطلب بڑوں کے موجودگی میں یعنی علمی طور پر بڑوں کی موجودگی میں بولنا وہ بہت محفوظ عمل ہوتا ہے کیونکہ اس میں آدمی کو یقین ہوتا ہے کہ غلط کہوں گا تو اصلاح ہو جائے گی تو بڑوں کے سامنے بولنا چاہیے تاکہ خیالات کی اصلاح ہو سکیں اب یہ جو موضوع ہے آج میں نے ڈاکٹر طاہر اسلام صاحب سے عرض کیا تھا کہ آج کیونکہ وقت بھی تنگ ہے تو آج اس میں ہم جیسے پس منظر اس کا بتائیں گے کہ یہ موضوع اقبال کے یہاں آیا کیوں اور اقبال نے اسے اتنی اہمیت کی کہ اسے اپنا پہلا خطبہ بنایا اور باقی خطبات میں بھی اس خطبے کی گونج ہے تو اگر اجازت تو تھوڑا پیچھے سے کیسے ہوا یہ مغرب میں کیونکہ یونانی فکر جو ہے وہ اپنے نظریہ تخلیق میں کہ کائنات کیسے بنی ہے میٹر کیا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میٹا فیزکس ہے میٹر کیونکہ عالم غیب ہے اس سے عالم شہود یہ دیکھی جا سکنے والی دنیا کا تعلق یہ ہوتا ہے جو مغربی فکر جو مطلب یونانی فکر جو ہے وہ میٹا فیزیکل ریالیٹیز جنہیں وہ لوگ آئی ڈی آز کہتے تھے تو ان گورننگ آئی ڈی آز اور عالم تغیب یعنی یہ بدلتی ہوئی مادی اور بائیلوجیکل دنیا اس کے درمیان جس ربط پر صدیوں مطمئن رہے اور اس پہ مطلب ان کا کام چلتا رات وہ چیلنج ہو گیا وہ چیلنج اس طرح ہوا کہ اگر علم یہ ہے جس کی روشنی میں ہم کہتے ہیں کہ یہ پنکہ ہے یہ چھت ہے یہ دیوار ہے یعنی اگر جاننا اس چیز کا نام ہے کہ ہم کہیں ہم چھت کو جانتے ہیں کیونکہ ہم نے اسے دیکھ بھی رکھا ہے اور ہم اسے دکھا بھی سکتے ہیں تو پھر غیب کا یا میٹا فیزیکس اس کے بارے میں حقائق کو جاننے کا دعویٰ غلط ہے کیونکہ اگر علم کی تعریف یہ ہے کہ حواس جس کی پراہمی کا ذریعہ بنے اور حواس ہی سے وہ اس کی تصدیق ہو یعنی دیکھنے چھونے سے اور پھر یہ کہ نہ صرف یہ کہ میں نے تصدیق کر لی ہے بلکہ میں اسے شیئر بھی کر سکتا ہوں مطلب میں نے دیکھا بھی ہے اور دکھا بھی سکتا ہوں تو علم میں مشارکت لازمی ہے علم کبھی پرسنل نہیں ہوتا یعنی میں یہ کہوں کہ یہ ہے اسے میں نے دیکھا ہے لیکن میں آپ لوگوں کو دکھا نہیں سکتا تو پھر یہ کو دیکھنے کا دعویٰ باطل ہے وہ ناقابل تسلیم ہے یہ دباؤ آ گیا تھا یونانی فکر پہ اس یونانی فکر پہ جس سے تعلق جوڑنے کے لیے مغرب نے نشت السانیہ کی یا پروجیکٹ آف انلائٹینمنٹ یعنی کیا کہتے ہیں اہد نور افشانی اس کا آغاز کیا اور تین سو سالوں سے چلایا تو اس کا ایک حل نکالا دیکھات نے جو جدید مغربی فلسفے کا بابا آدم ہے تمام جدید مغربی فلسفہ اس کی تعیید یا اس کی تردید میں ہونے کے باوجود اسی سمت کی طرف چل رہا ہے جس سمت پر اس نے عقل کو سپر کروایا ہے یعنی عقل کا مقصود جو اس نے متعین کر دیا وہ مان لیا گیا ہے راستے اپنے اپنے صحیح تو اس نے یعنی رہنے دیکھات اس نے اس کا حل یہ نکالا اچھا رہنے دیکھات تو ظاہر ہے سبھی جانتے ہیں وہ بہت غیر معمولی میتھمیٹیشین بھی تھا مطلب وہ فلسفی جتنا بڑا تھا اتنا ہی بڑا وہ ریاضی دا تھا اور اتنا ہی زیادہ وہ بائبل کا عالم تھا بقیدہ عالم تھا تو اس نے مذہبی دفاع کو اپنا مقصد بنا کر مذہبی استلاحوں کو استعمال کیے بغیر اس نے ایک نظریہ پیش کیا اسے کہتے ہیں ڈوالیزم یعنی فلسفے میں اس کا پورا نام ہے کارتیزین ڈوالیزم تو ڈوالیزم کا مطلب یہ ہے کہ اس نے دو اصول بنائے کہ وجود یعنی ہونہ ہونے کی دو دائرے ہیں دو اپسام ہیں دو مختلف سطح ہیں ان دونوں سطحوں پہ وجود ثابت ہے جیسے فیزیکل سطح ہے وجود کی تو فیزیکل سطح پہ وجود ثابت ہے تو اسی طرح میٹا فیزیکل سطح پہ بھی وجود ثابت ہے لیکن فرق یہ ہے کہ جیسے ہمیں بہت دور کی چیز دیکھنے کے لیے دوربین استعمال کرنی پڑتی ہے تو وہ اگر ہم نہ استعمال کریں تو ہم ان آنکھوں سے نہ دیکھ سکتے ہیں نہ کسی کو دیکھنے کی دعوت دے سکتے ہیں تو مابادو طبیعی اقلیم میں وجود کی ساخت ایسی ہی ہے کہ وہ دوربین کے بغیر نہیں دیکھی جا سکتی لیکن ایک دوربین آپ کے پاس ہے ایک وہ دوربین یہ ہے تو آپ اور ہم ایک نتیجے پہ پہنچیں گے کہ وہاں وجود ہے لیکن تفصیل میں مادی وجود میں بھی اختلاف ہے وہاں بھی اختلاف ہو سکتا ہے لیکن ہم ایک بنیادی دعوے پہ متفق ہو سکتے ہیں اس کی تابیرات میں اختلاف کر سکتے ہیں یہ اس نے نکالا حل دیکارت نے اور اس حل کی بنیاد پر عیسائیت کا سروائیول ہوا مطلب عیسائیت پہ اتنا بڑا دباؤ آ گیا تھا کہ انہیں دیکارت نے گویا وہ طوفان سے ریسکیو کیا تو یہ جو ہے اس کو وہ کہتے ہیں کہ مائنڈ باڈی ڈوالیزم اور وہ جو مطلب میٹا فیزکس اور فیزکس کی دوئی دیکارت کہتا ہے کہ ان میں سے دونوں کے قوانینِ علم قوانینِ اس بات قوانینِ نقی یہ وہ ایک دوسرے سے مطلقاً الگ ہیں ایک دوسرے سے مطلقاً خود مختار ہیں کہ میٹا فیزیکل علم اور حصولِ علم سے فیزیکل کو نہیں سمجھا جا سکتا اور اسی طرح فیزیکل علم اور اس کے حصول کو میٹا فیزیکل پر اپلائی نہیں کیا جا سکتا اب یہ اتنا بڑا احسان ہے اس کا اہلِ مذہب پر کہ اس نے مطلب کم از کم دو صدی ایک صدی کے لیے ان کو سانس لینے کی اسپیس پر آم کر دی وہ کوئی مطلب وہ معاشرہ ہماری طرح نہیں تھا کہ اعتراض کرنے والے بھی کند ذہن جواب دینے والے بھی کند ذہن وہ بہت جنوں کا معاشرہ تھا مطلب گمراہی بھی بڑے پیمانے بڑا شیطان بھی بڑا تھا شیطان سے لڑنے والے بھی بڑا تھا تو ہمارا تو شیطان بھی جیب میں رکھا ہوا ہے اور اس سے لڑنے والے بھی جیب میں رکھا ہوا ہے کہ وہ اس سے خدا کے لیے نکلیں یہ جو ذوق اور فہم کی پستی ہم پہ بلا امتیاز مسلط ہو رہی ہے اور تعلیمی اداروں کے ذریعے سے اسے تسلط مزید مضبوط کیا جا رہا ہے خدا راہ اس سے بچیں ورنہ ہم ذہن کی پرورش کرنے والے لازمی خیالات سے بھی نامانوس ہو جائیں گے ہمارا پورا مبلغ علم یہ رہ جائے گا کہ اس برف ٹھنڈی ہوتی ہے اور آگ گرم ہوتی ہے اب غیرے یقینی علم ہے بس اتنے پہ ہم قناعت کر لیں گے اگر ابھی بھی روش نہ بدلی تو خیر تو اس سے ان کو موقع مل گیا کہ میٹا فیزکس کو یعنی مذہبی ماباد و طبیعیات کو ایک سانس لینے کی سپیس مل گئی انہوں نے دیکارت کا نام استعمال خوب کیا تو اس کے بعد دیکارت وہ آدمی ہیں جس کا اثر آج بھی ہے تہذیب میں جس کا اثر اثر آج بھی ہے پسٹیمالوجی میں مطلب اس کا اثر مدھم تو پڑ گیا ہے لیکن اس مٹایا نہیں جا سکا تو اس کے بعد بدقسمتی سے ہیوم آ گیا ڈیویڈ ہیوم ہیوم سے زیادہ خطرناک آدمی مذہبیات کے لیے نہیں آیا کبھی یعنی عقائد کے لیے ماباد و طبیعی امور پر جو ہے وہ دلالت رکھنے والی منطق پر چلنے والے تہن کے لیے اتنا بڑا حملہ آور نہیں آیا اس نے کہیں بھی انکار نہیں کیا یعنی مذہب کا انکار نہیں کیا لیکن اس کا لفظ لفظ جو ہے وہ مذہب کی بنیادوں میں ایک ڈائنامائٹ کا گولہ ہے اور وہ مطلب انگریزی کی بہترین نصر اس نے لکھی یعنی نصر بھی ایسی ہے اور پھر وہ ہر علم جانتا تھا جو زمانے پہ تھے ہر علم کا منتہی تھا مطلب وہ پادریوں کو دین پڑھا سکتا تھا ملہدوں کو الہات سکھا سکتا تھا سائنس دانوں کا روب توڑ دیا اس نے مطلب عجیب آدمی تھا اس نے آکے جو سب سے بنیادی دلیل تھی اس وقت تک میٹا فیزکس کے دفاع میں میٹا فیزکس کسے کہتے ہیں جس پر عقل جو ہے وہ پہنچ نہ سکے جو جس کے لیے ذہن کی پیسیوٹی درکار ہو ایکٹیف ذہن اس میں کام نہیں کرے مطلب عقل نہ پہنچ سکے حواس نہ پہنچ سکیں لیکن اس پہ ہے کہنا لازم ہو تو ایک ایسا ہے جس کے ہونے کی کسی بھی کنڈیشن کو ہم براہِ راست عقل اور حواس اور مشاہدے وغیرہ سے دریافت نہ کر پائیں تو وہ میٹا فیزکل ہے تو اس کی سب سے بڑی مشترک دلیل جو تھی جیسے مثال تو ہم مذہبی اسطلاح میں کہیں کہ خدا ہے کیونکہ ہر چیز کا کوئی ایک سبب فوری اور سبب بید ہوتا ہے سبب اصلی اور سبب قریبی جو ہے تو خدا گویا کوزیشن کی بنیاد پہ سلسلے سبب و اثر مسلمات میں سے ہے اس کی بنیاد پہ اسباب کہیں تو رکیں گے نا تو جو سبب اولہ ہے اس کا با اختیار ہونا لازم ہے اگر وہ اختیار نہیں رکھتا تو وہ اثر پیدا نہیں کر سکتا کیونکہ سبب سے اثر پیدا ہوتا ہے باہر کی قوت اس پہ اپلائی ہوتی ہے تو جو پہلا سبب ہوگا وہاں کا باہر تو کوئی ہے ہی نہیں باہر اس پہ اپنی قوت اپلائی کر کے اس میں سے دودھ نہیں ہکال سکتا تو وہ اسے با اختیار ہونا چاہیے اسے علیم ہونا چاہیے اسے قدیب ہونا چاہیے یہ تھی وہ منطق جس پہ سارا سیمیٹرک روایت کا نظام چلدا تھا یہ ہی انہوں نے آکے کہا کہ قوزیشن ہمارا ایک مفروضہ ہے اور اس نے مثال ایسی دے دی کہ جس مثال کو مطلب رد کرنا یا اس سے ٹکرانے کی کوشش کرنا بظاہر آسان لگتا تھا لیکن جب لوگوں نے کیا تو مشکل پیدا ہو گئی تو اس نے کہا کہ جیسے سورج ہم کہتے ہیں کہ روز مشرق سے نکلتا ہے مغرب میں ڈوکتا ہے تو روز جو ہے ہم اس کی بنیاد پہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کل بھی سورج مشرق سے نکلے گا تو اب اتنی بڑی جو سبب اور قوزیشن وغیرہ کی جو اسکیم ہے جو ہر آدمی اس پہ شاہد ہے وہ کہہ رہا ہے یہ تو ہماری عادت ہے کہ ہم یہ دیکھتے آ رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ کل کوئی اور منظر نظر آجائے سورج شمال سے نکلے اب اس پہ جو اس نے میتھمیٹیکل اور ریشنل دلائل قائم کیے اس نے آکر قوزیشن یا قوزیلیٹی جسے کہتے ہیں اس کی جو مطلب یہ جو مذہبی منطق کی بنیاد ہے مذہبی منطق ہی نہیں بلکہ اس زمانے تک فلسفیانا لوجک کی بھی اس کو اس نے ڈھا دیا اب اس کے بعد جو ہے اب یہ ہوا کہ میٹا فیزیکل حقائق یہ مفروضے اور تصورات ہیں حقائق نہیں ہیں یعنی یہ وجود ذہنی ہے خدا وجود تل خارج نہیں ہے اب اس کے بعد کانٹ آیا میں موافی چاہتا ہوں ان سب کو جاننا اتنا ہی ضروری ہے جیسے اپنے بچوں کے نام جاننا ضروری ہیں ورنہ ہم لوگ ایسے ہی پھرتے رہ دیں گے تو وہ کانٹ نے آکے ہیوم کا غوب توڑ دیا اور اس نے کہا کہ یہ تو ٹھیک ہے کہ میٹا فیزیکس علم نہیں ہے میٹا فیزیکل تعوی اور ججمنٹس جو ہیں یہ تصورات ہیں اور ان تصورات کو جب جسٹیفیکیشن حاصل ہو جاتی ہے تو ہم انہیں بطور علم قبول نہیں کرتے بطور اصول قبول کرتے ہیں واضح ہے نا جسٹیفائیڈ جسٹیفیکیشن دو ہی دو طریقے ہیں نا کسی چیز کی تصدیق یا تردید کے ایک تو یہ کہ ہمیں دکھاؤ نہیں دکھا سکتے تو وہ ہے نہیں یہ ایک طریقہ ہے اس کو کہتے ہیں ویریفیکیشن دوسرا طریقہ یہ کہ بھئی چلو تم تو کہہ رہے ہو تم نے بھی نہیں دیکھا اور تم ظاہر ہے جب خود نہیں دیکھا تو ہمیں بھی نہیں دکھا سکتے تو اس کا فائدہ کیا ہے اس کو ماننے کا تو کہہ مجھے دیکھ لو دیکھ نہیں رہے کہ مجھ میں کئی ایسی اچھائیاں ہیں جو آدمی اپنی علمی اور اخلاقی اور سماجی قوت سے پیدا کرنے پر قادری نہیں ہیں تو وہ اب یہ جسٹیفائیڈ ہے اب وہ کر گا نہیں نہیں میں بھی مانتا ہوں کیوں؟ کیونکہ جو اچھائیاں تم دکھا رہے ہو اپنے اندر ان اچھائیوں کا انتہا درجے پہ اچھائیاں ہونا وہ مسلمات میں سے ہے وہ سیلف ایویڈنٹ ہے وہ بدیہیات میں سے ہے ٹھیک ہے نا؟ پھر کہہ رہا ہوں بھائی کہ دماغ کو جو تھکاتا نہیں ہے وہ دماغ کو بھوکا مار دینے والا آدمی ہے جیسے کوئی اپنے بچوں کو دودھ نہ دے تو ان کے قتل کا ارتکاب کرے گا اسی طرح جو دماغ کو تھکاتا نہیں ہے وہ دماغ سے دست بردار ہونا چاہتا ہے اس سے پیچھا چھوڑانا چاہتا ہے ہمیشہ وہ بات زیادہ پرکشش ہوتی ہے جو فی الحال سمجھ میں نہیں آ رہی ہم لوگ جس جگہ پر کھڑے ہوکے متقلم اور مخاطب بنتے ہیں یہ جگہ اب انسانی نہیں ہے مطلب انسانی جہن اپنی عمومی ترین سطح پر بھی ہماری علمی سطح سے بلند ہے اب اس صورتحال میں بہت زیادہ مشکلات ہیں بہت ہی زیادہ پھر اس کے بعد اقبال ایسے لوگ آتے ہیں وہ ہمارے ذہن کو بڑے آئیڈیاز معنوس کر کے یعنی اپنائیت کے ساتھ پراہم کرتے ہیں اور ان آئیڈیاز کے بارے میں وہ جانتے ہیں کہ ابھی ان کا دماغ اس قابل نہیں ہے کہ ان آئیڈیاز کو کنٹین کر کے ان کی پرورش کر سکے یا انہیں اپنے علم میں بدل سکے تو اس کے ساتھ پیشن پراہم کرتے ہیں کہ جذبہ اس سے وفاداری کا جذبہ اس کی قدردانی کا جذبہ اس کے بڑے ہونے کا احساس یہ سب ساتھ ساتھ اقبالی شاعری میں پراہم نہیں کیا اپنے ہر تصور کی فلسفیانہ تشکیل بھی کی اور اس فلسفیانہ تشکیل پانے والے ہر تصور کو پیشن بھی بنایا پیشن کسے کہتے ہیں یا کوئی بتائی دے جذبہ نہیں یہ تو ترجمہ ہے نا یا وہ ریپینیشن کیا ہے پیشن کہتے ہیں اس ناق اس مطلق عمر سے پیدا ہونے والے جذبے کو جس پر دماغ بھی پوری تمانیت کے ساتھ مطمئن ہو کیا بات ہے یعنی دماغ جس چیز کو تصور کے طور پر رکھتا ہے اور اپنا بنیادی ترین خیال بنا کے رکھتا ہے دل اسے اپنا مرکزی حال بنا دے کیا بات ہے جو ان کے مجموعے کو پیشن کہتے ہیں بہت خود تو جیسے وہ سوفیوں میں ہیں نا علم الیقین، اینو الیقین، حق الیقین تو وہ یہی ہے کبھی انشاءاللہ آپ لوگ کو فرصت ملے اور وہ ہو تو آپ لوگ اس طرح کی چیزوں اور اسطلاحیں دیکھئے تو آپ کو اپنے اوپر فخر محسوس ہوگا اور آج جو ہماری وہ قسمہ پرسی ہے وہ بلکل ختم ہوگی تو خیر وہ جو ہے کہنا ہمیں اقبال کا کہہ رہا ہے تو اس کے بعد بہرحال کانٹ نے آکے جسٹیفیکیشن کا اصول دیا عقیدہ اب جو ہے اپسٹیمالوجی کا یہ مضمون ہے کہ عقیدہ ویریفائیبل نہیں ہوتا اس کی جسٹیفیکیشن کافی ہے جیسے وہ ہم سے پوچھتے ہیں بھئی اسلام اتنا بابرکت ہے تو تم لوگوں کے لئے کیوں نہیں ہے مطلب تم ایک محلہ دکھاتو جو ہم سے اچھا ہو مطلب انسانی میار پر تم اپنا ایک محلہ دکھاتو ہمارے برعظموں کے مقابلے میں تو وہ ظاہر ہے پھر اب ہم لوگ کیا دفع کریں گے تو جسٹیفیکیشن اگر کوئی قوم اپنے بلیو سٹرکچرز کی نہیں رکھتی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ناماننے والوں سے زیادہ منکر ہے ان چیزوں کی جنہیں وہ ماننے کا ڈھونگ رہ جائے وہ اللہ تو اس کے بعد اب اقبال نے جہاں سے اس کو اٹھایا ہے وہ وہ نقشے گزر گیا اس نے کہا میٹا فیزکس گاڈ سینٹرڈ نہیں ہے میٹا فیزکس ہے لیکن مین سینٹرڈ ہے سپر مین جس کو خدا کی اور انسان کی دونوں کی ضرورت نہیں ہے تو اس نے کہا کہ خدا مر گیا ہے اور سپر مین آ کے اب انسان کو مار دے گا تو یہ جو ایک دھبے لگے ہوئے تھے تکتا سے وجود پہ یہ مٹا دے گا اب اس طرح کے ماحول اور نقشے کا اثر اتنا ہے کہ شاید ہی کسی فلسفی کا اثر اپنی تہذیب پہ اتنا گہرا پڑا ہو جتنا نقشے کا جدید مغربی تہذیب پر اس کی نفسیات اس کی منٹیلٹی اس کے تمام بنیادی آئیڈیاس پہ ہیں پھر ایک یہ ہوا کہ فرائیڈ آیا فرائیڈ وغیرہ نے نفسیاتی عقائد کو میٹا فیزکس کو نفسیات کا موضوع بنایا یہ ذرا ذہن میں رہے کہ مذہبی تجربہ یہ علم نفسیات کی اسطلاح ہے تو وہ کہتے ہیں کہ مذہبی تجربے کی کوئی اپسٹیمک ویلیو ہے یا نہیں تو نفسیات نے خود کو اس سوال پہ فوکس کیا کہ جو کہتے ہیں کہ ہم پہ وہی آئی یا ہم پہ کش ہوا یا ہم نے غیب میں یہ دیکھ لیا تو یہ سچ ہے مطلب وہ جھوٹ نہیں بول رہا ہے لیکن اس کو مرض سمجھا جائے یا اس کو ایکسٹرا سینسوری پرسیکشن قرار دیا جائے ما برائے حواس ادراک تو اس پہ سائنس ارہو کہنام نفسیات دانوں میں پرسیکشن تھیوری کے انوان سے ایک بہت بڑا موضوع جھڑ گیا اس میں اکثریت جن کا سرخیل فرائیڈ تھا ان کا خیال تھا کہ یہ مرض بھی نہیں ہے اور حقیقت بھی نہیں ہے یہ انسانی لا شعور کا وہ کانٹنٹ ہے جس پر اسے اختیار نہیں ہے اور جس کا اسے پیش کی علم نہیں لا شعور کہتے ہیں کہ مجھے بہت سی چیزوں کا پتہ چلتا رہتا ہے ان سے میرے علوم میں فائدہ ہوتا ہے لیکن ان کا آنا اپنے اندر اور ان کا اپنے اندر محفوظ رہنا اس سے میں مکمل طور پر نہ واقف رہتا ہوں وہ اچانک بس خود بخود معابنت کے لئے آ جاتا ہے کوئی آئی لیا اب اس میں دو آدمی اٹھے دو آدمی اٹھے وہ نفسیات میں ہیں یونگ اور ویلیم جیمز یونگ نے آکے کہا کہ یہ جو مذہبی میٹا فیزکس ہے یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ تجربے سے پیدا ہوتی ہے کسی شخص کے تو باقی یہ کہ یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ آدمی کو کل کی خبر خوابوں کے ذریعے سے ہو جاتی ہے اور ایسے میرے پاس بہت سے کیسز ہیں جس میں انہوں نے خواب دیکھا اور وہ سال بھر بعد وہی واقعہ ان کے ساتھ پیش آ گیا رہا ہے ویلیم جیمز نے اس کو سائنس بنایا اور اس نے ایک کتاب لکھی جس نے نفسیات اور روحانیت یا نفسیات اور آکلٹ کو قریب کر دیا آکلٹ سمجھتے ہیں نا اچھا آکلٹ اب بھائی یہ سوانہ چاہیے کیونکہ متقلم کو مخاطب پر اعتماد ضروری ہے جیسے عربی زبان کی تشکیل کا یہ بنیادی نکتہ ہے کہ وہاں بہت زیادہ عجاز ہیں محضوفات زیادہ ہیں اُن زبان میں وہ یہ کو مخاطب پر اعتماد ہے کہ وہ سمجھ رائے پوری تو طالب علم وہ مخاطب ہے جس پر اُستاد کو اعتماد ہو کہ یہ سمجھ رہا ہے اب دیکھ لیں اب ہم بظاہر اُستاد بنے بیٹھے ہیں تو ہم مخاطب بن جائیں تو اُسے اعتماد نہیں ہوگا تو یہ ذرا ہمارا مرض ہے اور یہ بہت محلق ہے دین میں بھی دنیا میں بھی دین کو اس نے بلکل کارٹ کبار بنا دیا ہے بلکل نچلے درجے کی چیزوں کو بس اسرار سکھا دیا ہے اور دنیا میں تو بلکل ہی کچھ نہیں ہے تو یہ بہت محلق ہے آکلٹ کہتے ہیں پر اثرار علوم جو یہ جادو وغیرہ ہیں یہ آکلٹ ہیں کہ ایسی چیزیں جن کا سبب نہیں ہے لیکن یہ آدمی ان پر قدرت رکھتا ہے کہ میں اُڑ کے چلنے لگوں تو یہ آکلٹ کریں تو اس میں جب ویلیم جیمز نے وہ لکھا نا کہہ ریلیجیس ایکسپیرینس وہ کتاب کا نام ہے لمبا سا ان انکوائری انٹو ریلیجیس ایکسپیرینس بہت مشہور کتاب ہے بہرحال میں بھول رہا ہوں اس کا نام ریلیجیس ایکسپیرینس اس میں آتا ہے اس کے عنوان میں اس نے ایک جیسے وہ ایک تاریخ بدل دینے والے واقعے کی طرح وہ کتاب آئی ہے اور اقبال ہی کے زمانے میں اقبال پر اس کتاب کا بہت اثر ہوا اس میں ویلیم جیمز نے کہا کہ جو میٹا فیزیکل انٹیٹیز ہیں معباد طبیعی وجود جو ہیں جو ادراک میں آتے ہیں وہ ادراک میں نہیں آتے وہ کارسپانڈ ہم سے کرتے ہیں تو ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ وہ ہیں یعنی ہم اپنی کوشش سے ان تک نہیں پہنچتے بلکہ وہ جب ہمیں مخاطب کرتے ہیں اور اپنے بارے میں بتاتے ہیں تو وہ ہم جان لیتے ہیں سمجھ لیتے ہیں ایسا نفسیاتی طور پر ہوتا رہتا ہے اور نفسیاتی طور پر ایسے ہونے والے واقعات میں پچاس فیصد سے زیادہ واقعات ایسے ہیں جنہوں نے نئے علوم فرام کی ہیں یہ اس نے پورا ورائیٹی آف ریلیجیس ایکسپیرینس کچھ اس طرح نام ہے تو اب اس میں ساتھ ساتھ ایک پوری اپسٹیمالوجی چل رہی تھے ہیں ایمپیرسزم وہ کہتے تھے یہ سب خرافات یہ سب فضولیات اور یہ سب جتنے میٹا فیزیکل ایکسپیرینسز ہیں یہ سب ذہنی امراض ہیں اور نفسیات دانوں کا بھی بڑا طبقہ یہ ہی سمجھتا تھا کہ جیسے سائیکوپیت ہیں یہ لوگ جو اب نبیوں کو بھی سب کو وہ لپیٹ میں لے کر کر دیں مرض ہوتا ہے اور مرض کا نام اس کی جو اس کے ٹیسٹ وغیرہ سب وہ جیسے ان لوگ کی عادت ہے ہر چیز کے ٹیسٹ و سکین وغیرہ کروا کے یہ سب پیش کر دیتے ہیں تو وہ کر دیا تو اقبال نے اصل میں پہلے خطبے میں اس بات پر اسلام کی پوزیشن کو واضح کیا ہے یا مذہبی علم کی یا ایمان کی عقلی بنیاد کو واضح کیا ہے وہی کی عقلی حجیت کو واضح کرنے کی کوٹش کی ہے کہ ریلیجس ایکسپیرینسز بھی وہ عام ذہنی ایکسپیرینسز کی طرح ہوتے ہیں لیکن ان کی انٹینسٹی ان کی مانویت ان کے دائرے اور جس پر ہوئے ہیں ان کی شخصیت میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے اس کی انہوں نے پہلے خطبے میں اس کی تفصیل کی ہے اور یہ موقع اختیار کیا ہے کہ ریلیجس ایکسپیرینس یہ علم کا ایک سورس ہے اس کو علم کا ایک سورس کہنا غیر علمی موقع نہیں ہے جو اس زمانے میں عقیدے کی طرح مانا جاتا تھا کہ آپ کہیں کہ اللہ ایک ہے وہ لا مقا میں ہے وہ لا زمان میں ہے تو وہ کرتے تھے کہ یہ تو مطلب کوئی تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے یہ محابرہ تھا ہے کہ تم اپنے دماغ کا علاج کروا تو ایک اتنے ناسازگار ماحول میں ایک آدمی اٹھا اس نے دونوں طرح کی ہماری ضرورتیں پوری کی دونوں طرح کی آپ لوگ پڑھے لکھے ہیں آپ میرا یہ خدبہ پڑھ لیں تو آپ انشاءاللہ وہ منطق میرے خدبے میں سے عقص کر سکتے ہیں جس کو پر آپ محارت حاصل کر کے ویسٹ کے الہادی لٹریچر کا سامنا کر لیں ایک تو یہ ہے لیکن ظاہر ہے کہ ذہن اور عالم بغیرہ تو ہر تہذیب میں کم ہوتے ہیں جیسے قرآن میں بھی کچھ لوگ ہوں جو عالم بڑھنا ہیں تو اصل چیز ہے اس سے وفادار رہنا اس سے طبعا موافقت میں رہنا تو وہ عام آدمی کے لئے شاعری انہوں نے کر دی کہ تم وفاداری کے ساتھ رہو اللہ سے اللہ سے تمہاری محبت اور تمہاری وفاداری پر کوئی بڑی سے بڑی شیطانی دلیل اثر نہیں کر سکتی اور یہی دین ہمیں بتانے آئے کہ کچھ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ دوسروں کا دین بچائیں وہ علماء ہیں اور کچھ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنا دین بچائیں یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ سے تعلق میں حالتِ حضور میں رہنا پڑتا ہے مطلب جس نے برفی کھا لی ہے نا اسے برفی کی کیمسٹری نہیں آتی تو نہ آتی ہو آپ اس کو برفی کے نہ ہونے پر قائل نہیں کر سکتے ہیں تو یا تو برفی کھاؤ یا برفی بناو اور اس کے علاوہ اب راستہ نہیں ہے اگر کل جو ہے نا اس کا ٹیکسٹ سامنے رکھے کچھ جگہوں پر شروع کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں انتہائی دل کی گہرائیوں سے جناب احمد جعوید صاحب کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ ہماری ایک دیرینہ خواہش تھی وہ ترسے سے ہم خواہش رکھتے تھے کہ احمد جعوید صاحب تشریف لائیں خاص طور پر جو ان کی اور ہماری مشترکہ دلچسپیوں کا میدان ہے اسلامی اپسٹیمالوجی یا نظریہ علم اس کے جو گوشے ہیں جو ہم اپنے سٹوڈنٹس کے ساتھ شیئر کرتے رہتے ہیں اور آج بھی ہمارے پی ایچ ڈی کے طلبہ بیٹھے ہیں پچھلے کچھ دنوں سے ہم اپسٹیمالوجی کے مختلف جہاد پر گفتگو کر رہے ہیں اور آپ اس میں ڈسکشن کر رہے ہیں تو میں نے ان سے یہ وعدہ کیا تھا کہ ایک تو اقبال کے خطبات ہیں ان میں سے جو آپ کا پہلا خطبہ ہے اس پہ ہم لیکچرز کروائیں گے اور محترم احمد جعوید صاحب نے ہماری درخواست کو قبول فرمایا اور یہاں تشریف لائے اور میں امید رکھتا ہوں کہ یہ ہمارے لئے اور ہمارے جو پی ایچ ڈی کے طلبہ ہیں ان کے لئے ایک وضوح اور اس کا سامان ہوگا کہ علمیات میں بنیادی چیز کنسپچول کلیرنس ہی ہوتی ہے تو جو بہت سارے عشقالات، سوالات، ابحامات جن پہ ہم روزانہ گفتگو کرتے ہیں خطبہ اقبال کے حوالے سے بھی کچھ چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی اور انشاءاللہ جو ہم آج اور اگلے دو دن بھی یہاں بیٹھیں گے تو ہم انشاءاللہ ایک طالب علم کے طور پر حضرت کے جو فرمودات ہیں ان سے ہم انشاءاللہ استفادہ کریں گے اور جو ہمارا تیسرا سیشن ہوگا پرسوں کا تو اس میں انشاءاللہ ہم درخواست کریں گے کہ ہمیں تھوڑا سا ایکسٹر ٹائم دیں تاکہ جو ہمارے سوالات ہیں اس پر ہم تفصیل سے کوئی آدھ پون گھنٹہ ایک گھنٹہ اگر آپ ہمیں وقت انعائد فرمائیں گے تو ہم ایک طالب علمانہ طور پر ان چیزوں سے آپ سے استفسار کے ذریعے بھی ہم کوشش کریں گے کہ ان چیزوں کو سیکھیں تو میں انہی کلمات کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں ہمارا ایک اور پروگرام بھی ابھی شروع ہونے والا ہے اور میں بس طرح جو آج کے مہمانان ہیں ڈاکٹر صاحبزادہ ساجد الرحمان صاحب تشریف لائے ہیں میں ان کا شکریہ دا کرتا ہوں ہماری یونیورسٹی کے سینئر اسادسہ تشریف لائے ہیں میں ان کا شکریہ دا کرتا ہوں اپنے فیکلٹی میمبرز اور خاص طور پر جو اپنے پی ایچ ٹی اور انفل کے سکالرز ہیں سب کا میں شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائے اور انشاءاللہ یہ جو علوم کا جو سلسلہ ہے انشاءاللہ اسی طرح جاری رہے گا اور خطبات اسلام آباد کا جو تصور ہم نے پیش کیا تھا اس میں یہ ایک خوبصورت اضافہ ہے اور انشاءاللہ ہم مسلسل اگلے تین دنوں میں اس سے استفادہ کرتا رہے ہیں